ایک شیر جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ شیر جب امام بوسیری حضور کو سناتے ہیں تو حضور علیہ السلام امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اپنا ہاتھ پھیرنا تھا جو آپ کو فالش کی بیماری تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں آپ اسے شفایابی ہو جاتی ہیں جب بھی یہ شیر آیا پڑھنے والا سننے والا جب یہ شیر کو مکمل کروں گا آپ اپنے جسم پر ہاتھ کس نیت سے ملیں کہ اندر کی جو بھی روحانی یا جسمانی بیماری ہو اللہ ختم فرمائے اس شیر کا مطلب یہ ہے کتنے ہی گوڑ کے بیمار آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے چھونے سے شفایاب ہو گئے اس شیر کو پھر دوبارہ پڑھوں گا آپ حضرات اپنے جسم پر بیماری دور ہونے کی نیت سے بہی بابرکت محفیل ہے آثار مبارکتہ بھی موقع ہے اور حضور آپ کو جانتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اس شیر کو اس طرح پڑھتے ہیں سنا ہے آپ اور محفیل میں بھی تشریف لاتے ہیں اسی محفیل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو آپ دوبارہ اس شیر پڑھوں گا آپ حضرات اپنے جسم پر ہاتھ ملیں کم ابراہت وصیباً باللنس راحتوه کم ابراہت وصیباً باللنس راحتوه واتلاقات اریباً من ربقاتی اللہ مامی مولا یا صال لی و سلیم دائیمان ابداً آپ حضرات ایک ساتھ پڑھیں کیونکہ اگر آپ یہاں اس محفیل میں دل سے سننے کے لئے آئے گا دل سے بیٹھے ہیں تو آواز بھی دل سے نکلنے چاہیے آواز بھی دل سے نکلنے چاہیے کیونکہ اس کی سنہ خانی سننے بیٹھے ہیں جو سرور امبیاء دو سارے دنیا کا بادشاہ ہیں ہم اس کی سنہ خانی یہاں سننے بیٹھے ہیں وہ بادشاہ ہے وہ حضور ہے وہ سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہ جن کے سامنے اپنے ماتھے کو جکاتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی محفیل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ حضرات تمام مل کر پڑھیں مولا یا صال لی و سلم دائیمان ابداً علیہ حبیبی کا خیر الخلقی کو علیہ حبیبی علیہ حبیبی کا خیر علیہ حبیبا موسیقا 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 زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نامیلی مولا یا صال نیوہ سلم تائیمن ابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کو لیمی اور خدا دانی کہا ممکن شہِ ابرار سے پہلے نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے خدای میں مقام مصطفیٰی ڈھونڈنے والوں خدای خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے دکھائیں گے خدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر دکھائیں گے خدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر نہیں تو شوق ملحب اس کو حدیدار سے پہلے مولا یا صال نیوہ سلم تائیمن ابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کو لیمی مستینہ شان نات پہ سنا کے اپنی حاضری کو ختم فرماتا ہوں شائر کہتے ہیں علکہ منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے علکہ منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ہی ایمان کے آئیں گے لہد میں میری خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی ہی ایمان کے آئیں گے لہد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ دل ہاں نہیں ہونے دیتے اسلام علیکم اب میں نات شریف سنانے کے بعد آپ حضرات کے سامنے خطاب پیش کرنے کے لئے میں پیش کرتا ہوں اللہ مولانا زہیر بی آبانی صاحب مدد ذلہ الحالیکم آپ آئیں اپنے آکر اپنے سامعین کی دلوں کو اپنے الفاظ سے سامعین کی دلوں کو منور و مجلاتہ فرمائیں میں گزارش کرتا ہوں مولانا زہیر بی آبانی صاحب ہونے بہت 지�دي personnes ہونے واہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وزریات بیتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوض اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما اتاکم الرسول فقضوه وما نهاکم انه فانتهوه خال اللہ تعالی فی شانی حبیبه وعظمته ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلیم صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد شریف منانے والا بنایا اور اپنے حبیب کی محفیلوں کو آباد کرنے والا بنایا یہ ہر قصد وہ ناقصد کے مخدر میں نہیں ہوتا جسے خدا چن لیتا ہے وہی اس کے حبیب کی محفیلوں کو آباد کرتا ہے جسے خدا چن لے وہی اس کے حبیب کے محفیلوں کو آباد کرتا ہے اور اس کے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے حبیب کے تذکروں کو سنتا ہے عظمتوں کو سنتا ہے کرم بالا ہے کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتِ بابرکت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے آنے والے نسلوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اے رب العالمین ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اے رب العالمین ہمارے قطاعوں کو درگزر فرما اے رب العالمین ہمارے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اے رب العالمین جو ہمارے مرہومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی کڑوڑا ہاں مغفرت فرما دے میرے مولا اے رب العالمین ہم تمام کو تیرے حبیب کے بتاہوے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا خسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا خسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی اپنے سرکار مدینہ کو منانے کے لیے اپنے سرکار مدینہ کو منانے کے لیے سر کے بل جاؤں گا محنات سنانے کے لیے لاکھ توفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے یہ دورِ حاضرہ کیسا چر رہا ہے جا بجا ایمان والوں کو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ایسے لاکھ توفان